اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس کائنات میں انسان کے لئے جو آوامر اور نوائی نازل کر رکھے ہیں اس سے مطلوبی ہے کہ انسان آوامر پر عمل کرے اور نوائی سے اپنے آپ کو بچائے تو گوئے کہ دو طرح کی امور ہیں ایک کا تعلق کی کسی کام کے کرنے کے ساتھ ہے اور دوسرے کا تعلق کی کسی کام سے رکنے کے ساتھ ہے کیونکہ آوامر ان احکام کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا جائے اور نوائی ان احکام کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی چیز سے رکنے کا حکم دیا جائے تو گوہ ہے کہ دو طرح کے امور جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کر رکھے ہیں یہ انسانوں کے امتحان کے لئے نازل کر رکھے ہیں کیونکہ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے دار الامتحان بنایا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ مستقل رہنے کی جگہ نہیں ہے کہ جیسے کہ امتحان کا مستقل رہنے کی جگہ نہیں ہوتی بلکہ وقتی طور پر وہ امتحان دینے کے بعد طالب المرخصت ہو جاتے ہیں بلکہ اسی طریقے سے یہ پوری دنیا اللہ تبارک و تعالی نے امتحان کی جگہ بنایا ہے اس لئے اس انسان کا قیام یہاں پر عارضی ہے مستقل نہیں ہے گوہ ہے کہ اپنی زندگی کے لمحات پورے کرنے کے بعد یہ اپنے ایک مستقل مستقر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے لیکن جب تک یہ دار الامتحان میں ہے تو امتحان کے اندر اس سے دو طرح کے سوال کیے جاتے ہیں بعض سوالوں کا تعلق کسی کام کے کرنے کے ساتھ ہے اور بعض سوالوں کا تعلق کسی کام سے رکنے کے ساتھ ہے اور ظاہر ہے کہ جب یہ دار الامتحان ہے تو تمام عوامی اور نواہی بطور آزمائش اور امتحان کے نازل کیے گئے ہیں چنانچہ انسان اس عمر پر عمل کرنے کے لئے قدم بڑھاتا ہے اس گناہ یا اس معاسیے سے رکنے کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو گوہ ہے کہ یہ دو طرح کی کیفیات انسان کے ساتھ رہتی ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ عوامیر پر عمل کرنے کا یہ انسان پابند ہے نواہی سے رکنے کا پابند ہے اس کا نتیجہ ظاہر کرنے کا پابند نہیں ہے اس کا کام نماز کے لئے قدم بڑھا کر کھڑا ہو جانا ہے اس نماز کا مکمل ہو جانا کا یہ پابند نہیں ہے اگر اس کی آجل آگئی اور اس کی روح فنا ہو گئی تو نماز حالانکہ مکمل نہیں ہوئی لیکن اللہ تبارک و تعالی کیا وہ نمازی لکھا جاتا ہے تو معلوم ہے کہ صرف قدم اٹھانے کا یہ پابند ہے اس عمل کو مکمل ہو جانے کا یہ پابند نہیں ہے ہاں عمل مکمل ہو جائے تو ذہے قسم ذہے نصیب لیکن یہ پابند صرف اس قدم بڑھانے کا ہے گناہ سے رک جانے کا پابند ہے اپنے آپ کو پیچھے ہٹانے کا پابند ہے بس یہ کوشش پورے اخلاص نیت کے ساتھ کرنا اس کیلئے ضروری ہے جب اخلاص نیت کے ساتھ یہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو عمل کا ثواب لکھ دیتے ہیں